اید کے فوراں بعد تاریخ فتح کی کینسر کے کناڑا میں موت ہو گئی اس موت پر کچھ اس طرح سے خوشی منائی گئی مسلمانوں کے ذریعے اور اس میں یہ کہا گیا کہ دہری خوشی ہو گئی اید کی جس کو لے کر کچھ مسلم ایکٹیویسٹ نے آدھوب بھی لگایا اس پر آپتی جتائے کہ یہ غلط ہے کسی کی موت پر خوش ہونا اس پر اسلام کیا کہتا ہے اس پر میں بات کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک خبر میں آپ کو بتانا چاہوں گا تدفین کو لے کر انتیم سنسکار کو لے کر تاریخ فتح کے تاریخ فتح کی بیٹے نتاشا فتح نے اپنے ٹویٹر پر یہ بات بتائی ہے کہ تاریخ فتح کو جلایا گیا ہے انتیم سنسکار ان کا ہندو ریتی رواج کے ساتھ کیا گیا ہے جس کو لے کر سوشل میڈیا پر آپ کو حرام مج گیا ہے اور لوگ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام دشمن تاریخ فتح کو اسلامی طریقے سے تدفین تک کی اجازت نہیں ملی اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ پرساشن نے مسلم قبرستان جو چلاتے ہیں جن کے دیکھ ریک میں پوری کمیٹیاں ہوتی ہیں جن کی ریک دیکھ میں یہ تدفین کا کام کیا جاتا ہے قبر ایلوٹ کرنا اور اس کے بعد تدفین کرنا تو اس پر نتاشا فتح جو تاریخ فتح ہیں ان کی بیٹی نے بقاعدہ ٹوئٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس پورے معاملے کو لے کر سوشل میڈیا میں جس طرح کی بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا اسلام دشمن تاریخ فتح کو قبر تک کی جگہ نہیں ملی اور اللہ کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ جو اسلام دشمنی میں اول ہے اس کو اس طرح سے جو ہے کریمیشن کیا جائے ہندو ریتی رواج کے حساب سے اس کا کریمیشن ہوا اس کے ساتھ ہی نتاشا فتح نے اس پورے معاملے پر ٹوئٹ کر کے یہ کہا ہے کہ میرے پتہ نے یہ وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد ہندو رسم رواج کے حساب سے مجھے جلایا جائے مجھے دفنایا نہ جائے اور انہی کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا اور ان کا انتیم سنسکار ہندو ریتی رواج سے کیا گیا یہ بات ان کی بیٹی نے بقاعدہ ٹوئٹ کر کے اس کی جانکاری دی ہے اپنے ٹوئی سکین پر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں بقاعدہ ٹوئٹ بھی ہے تارک فتح کا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے دفنایا نہ جائے مجھے جلایا جائے اور اس کے بعد اسی کا پالن کرتے ہو ان کے بیٹی کا یہ کہنا ہے جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ غلط ہے اس کے ساتھ یہ ایک بحث جو شروع ہوئی تھی عید کے بعد لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دوہری خوشی ہے اس پر جس طرح سے ایک اسلامی کی سکولر ہیں پر کچھ اپنی پوسٹ ڈالی ہیں یہ بحث شروع ہو گئی تھی ان کے انتقال کے بعد جس طرح سے لوگ خوشیہ منا رہے ہیں تو کیا اس طرح سے خوشیہ منائی جا سکتی ہے کچھ احادیث کے حوالے سے انہوں نے اس پورے معاملے میں بتانے کی کوشش کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا کسی صاحبہ انہیں کبھی کسی کے مرنے پر اس کو جنتی یا دوزخی کہا ہے قرآن اور حدیث کی موجودکی میں عمل صاحبہ سے استطلال کرنا اصولی طور پر غلط ہے لیکن پھر بھی تسلی کے لئے مندرزہ زیل حدیث پیش کی جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے حدیث لکھی ہے یہ پوری حدیث کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ٹی وی سکین پر اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں یہ پوری حدیث ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلا جنازہ گزرا تو لوگوں نے مرنے والی کی تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے مرنے والی کی برائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم واجب ہو گئی تم لوگ زمین میں خدا کی طرف سے گواہ بنائے گئے ہو اگر ایک فاجر فاسق یا کافر کہ مرنے کے بعد بھی کہنا ضروری ہوتا کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہی تعلیم دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر اصلاح نہ فرمانا دلیل ہے کہ کفار اور دشمنان خدا کی موت پر ان کے جہنم ہونے کا اعلان کیا جائے گا دوسرا سوال اس پورے معاملے کو لے کر آپ نے دیکھا یہ حدیث سے پوری طرح سے آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے بار بار سوال کیا جا رہا ہے اور دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اسلام دشمن کی موت پر خوش ہونا کیسا ہے تو اسلام دشمن کی موت پر خوشی یا فطری عمر ہے جس کی شریعت میں بھی گنجائش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے حدیث کا ذکر کرتے ہوئے ندیم الواجدین ہے اس میں آگے لکھا ہے یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے ایک سٹھ سٹھ سٹھالیس نمبر جو آپ نے اپنی ٹوی سکین پر دیکھ رہے ہیں موت پر بندگان خدا ہی نہیں بلکہ چرند و پرند اور زمان و مقام ہی سکون محسوس کرتے ہیں مخدش خارجی جب قتل ہوا تو سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس طرح سکون اور خوشی کا اظہار کیا ابن ابی دعود ایک گمرہ بدتی شخص تھا کسی سائل نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ اگر اس بدتی کے ماننے والوں پر کوئی مسئبت نازل ہو تو کیا اس پر خوش ہونا بائی سے گناہ ہے امام احمد نے جواب دیا کہ ایسی صورتحال میں کوئی کیوں خوش نہ ہوگا آج بھی ایک اسلام دشمن جو کہ بھارت میں نفرت والا ماحول پروان چڑھانے میں برابر کا ذمہ دار ہے اس دنیا سے اٹھا ہے اس کی موت پر مسلمانوں کی طرف سے جو رد عمل آ رہا ہے وہ این سنت رسول اور عمل صحابہ کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ اسی معنی رد عمل کو قبول فرمائے آگے لکھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص پوری زندگی شان رسالت میں گستاخی کرتا ہے اور اس کی موت کے بعد ہم غیر مسلموں کے جذبات کی خاطر سکوت اختیار کر کے اس دشمن کا احترام کریں یہی موقع ہے کہ مسلمانوں کا بیانیاں بڑی قوت کے ساتھ میڈیا اور سوشل میڈیا پر جائے کہ اسلام کا دشمن اگر توبہ کی توفق کے بغیر مرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کے بعد سوشل میڈیا پر کچھ لوگ اس طرح کی بات کر رہے کہ اعتدال کی بات یعنی بیچ کا راستہ کوئی نکالا جائے اس کو لے کر بھی اسلامی کی سکولر سے اگر بات کی جائے علماء اکرام سے اگر بات کی جائے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اعتدال اسلام میں اعتدال کی کوئی اجازت نہیں اسلام میں یس یا نو دو چیزیں ہیں جن کے اوپر تمام طرح کے فیصلے کیا جاتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس طرح کے تمام فیصلے لیے جاتے ہیں اس لیے بیچ کا راستہ تیار کرنا یعنی کہنا کہ یہ غلط ہے غیر مسلموں کو برا لگے گا یہ اس کی کوئی اجازت اسلام میں نہیں ہے اور ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا ترہوت زبور و انجیل میں جو بدلاؤ کیا گیا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ مغرب سے اپنے آپ کو ملانے کے لیے دنیا سے دنیا میں جو بدلاؤ ہوا ہے اس سے اپنے آپ کو یقصہ کرنے کے لیے اس میں بدلاؤ کیے گئے زمانے کے حساب سے اس میں جد و بدل کیا جاتا رہا ہے لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے جس میں قیامت تک جد و بدل نہیں ہو سکتا اس لیے اعتدال کی بات کرنے والے اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں شکریہ آپ کو ہماری کوشش کی انسی لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل سبسکرائب پر نہ نہ بولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیڈیوب کر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں شکریہ شکریہ